مہینہ سٹائل اپنانے کی ضرورت ہے اس موسم میں کیا کریں کیا نہ کریں کس طرح کی ڈائٹ رکھیں ان تمام اہم سوالوں کی جواب سمجھتے ہیں آج کی اس ریپورٹ میں ساتھیوں ایکسپرٹس کی مطابق چونکہ موسم بدل رہا ہے ایسے میں جو لوگ دوپہر کو باہر سے آتے ہیں وہ گھر آتے ہی پنکھا چلا لیتے ہیں جو بدلتے موسم میں بیماری کی سب سے بڑی وجہ ہے اس سے سرد گرم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ بخار اور زکام جیسی بیماریوں کی شکار بن جاتے ہیں اس لیے آپ جب بھی باہر سے آئیں اور آپ کو گرمی محسوس ہو تو پنکھا نہ چلائیں بلکہ کچھ دیر آرام سے بیٹھیں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کمرے کا تاپمان اپنے آپ سامانے لگنے لگے گا اس کے علاوہ آپ سردی زکام اور فلیو جیسی بیماریوں سے بچے رہیں اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھوں کو صاف رکھیں دراصل ہمارے ہاتھ ہمیشہ ہی گندے رہتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے ہاتھوں کو سامنے رکھ کر خانستے یا چھیکتے ہیں یا پھر پورے ٹائم اپنی ناک کو ہاتھوں سے ہی پوچھتے رہتے ہیں لہٰذا ہاتھوں کو ہینڈ واش اور پانی کی مدد سے اچھی طرح سے صاف کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ ہینڈ واش نہیں کر سکتے تو سانیٹائزر کا استعمال کریں ساتھیوں ویسے لوگ جو اکثر سردی زکام اور بخار جیسی بیماریوں کے شکار بن جاتے ہیں اور جن کے ایمیونٹی کافی کمزور ہے ویسے لوگوں کو ایمیونٹی سٹرونگ کرنے والی چیز دکھانی چاہیے ایسے لوگ چاہے تو گرین ٹی یا بلیک ٹی پی سکتے ہیں اس کے علاوہ انہیں کچھا لہسون دہی اوٹس بیٹامین ڈ اور سی سے بھرپور کھانے پینے کی چیزیں جیسے کی نیبو اور آملے کا سیون بھی کرنا چاہیے ساتھیوں اس کے علاوہ اپنی ڈائیٹ میں انڈے کا سفید والا حصہ ٹامٹر چاول گیہوں سیب اور ڈرائی فروٹس جیسی چیزوں کو بھی شامل کریں اس کے علاوہ بدلتے ہیں موسم میں آپ کو اپنی ڈائیٹ میں زیادہ سے زیادہ ماترہ میں پھل اور سبزیوں کو شامل کرنا چاہیے خاص طور پر ہری سبزیاں اس کے علاوہ گاجر مولی ٹامٹر جیسی سبزیاں بھی کھانی چاہیے کیونکہ انٹی آکسیڈنٹس ایلیمنٹ موجود ہوتے ہیں جو شریر میں جمیت دتو یعنی ٹاکسک ایلیمنٹس کو باہر نکالنے میں مدد کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی پھالوں میں بھی صحت کا راز چھپا ہوتا ہے جو بوڈی کو فریش رکھتا ہے اور شریر کو بیماریوں سے بچاتا ہے آپ نے اکثر سنا ہوگا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زیادہ دیر کھڑے نہیں رہ پاتے یا پھر ایسے لوگ جن کی ہٹیاں بے حد کمزور ہوتی ہیں اور ذرا سگرنے پر ٹوٹ جاتی ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان میں ویٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے ایسے لوگوں کو ویٹامن ڈی سپلیمنٹ لینے کی بھی ضرورت ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی خود کی طبیعت خراب ہے تو آپ گھر پر ہی رہ کر آرام کریں یا پھر ورک فروم ہوم کر لیں تاکہ باقی لوگ بیمار پڑھنے سے بچ جائیں اس کے علاوہ اگر آپ چینجنگ ویدر میں انفیکشن سے بچنا چاہتے ہیں تو بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں نہ جائیں اگر کوئی ویکتی پہلے سے ہی سردی زکام یا بخار سے پیڑی تھے تو ایسے ویکتی سے ہاتھ یا گلے ملنے سے بچیں اور دوری بنا کر رکھیں ساتھی امید ہے کہ اس ویڈیو میں جو جانکاری ہم نے آپ سے ساجہ کی ہے وہ آپ کے لئے کافی کام آئے گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ اسے لائک شیئر اور اس پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی صحت مند اور روچک جانکاری کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کریں دھنیوار